جی ہلو بیورڈ صاحب میں ہوں کمر چیما اور بیورڈ پاکستان میں obviously there is no adult day کوئی adult day تو نہیں ہوتا لیکن قریشی شاہ پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں کل وہ اپنی ہوم ٹاؤن کانسٹیٹونسی ملتان میں تھے i think if i'm not wrong اور وہاں پہ ان کے جناب جو تھے وہ بہت بڑے بڑے بل بورڈز لگ گئے اور ان کو گیا گیا کہ ہم سانی صلاح الدین ایوبی کو فلسطین کا مقدمہ جیتنے پہ سلام پیش کرتے ہیں so مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو leadership ہے وہ اپنی جو گرتی ہوئی popularity ہے اور جو governance اور financially جو challenges ہیں ان کو overcome نہ کرنے کی وجہ سے جو نہیں کر پا رہی تو وہ مذہب کا سہارہ زیادہ لے رہے ہیں جس طرح یہ صلاح دین ایوبی سانی کے بورڈ لگنے شروع ہو گئے ایک تو یہ point ہے دوسرا کل شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو یعنی کہ اگلے سال ابھی سے سات آٹھ ماہ بعد نو ماہ بعد اگلے سال مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں میں جو اسلامی ورڈ ہے اس کے فورن منسٹرز کو اسلام آباد میں بلاؤں گا اور ان کو فلسطین اور کشمیر اشیو کے اوپر ان کو موبلائز کروں گا اور ان کو موٹیویٹ کروں گا اس ساری صورتحال پر ڈسکشن کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر اسیاق احمد صاحب سے کسی طرف کے مستاجرین ہیں ہسٹورین ہیں رائٹر ہیں سکالر ہیں پروفیسر ہیں آپ سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو پڑھتے بھی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت بہت مہربانی کمبر چیرہ خیما صاحب ایک چیز آپ امیزا بھول جاتے ہیں i'm basically a political scientist بالکل وہ بھی آپ add کر دیا کریں کیونکہ کیونکہ میں history پہ بولتا ہوں اور لکھتا ہوں لیکن angle میرا political scientist کا ہوتا ہے so that brings another perspective ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان نے ماضی میں جتنا OIC اور اسلامی ممالک کو نچوڑنا تھا اور مدد لینی تھی کشمیر پہ وہ تو لے لی ابھی وہ کوئی lift shift نہیں کرا رہے تو ابھی OIC نے تو اپنا session بھی نہیں بلایا تھا آپ کو بتا ہے so جو ابھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک نئی کام کر رہے ہے کہ یہ مسلم world کے اردگرد گھونا شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب نے اور ان کے foreign minister نے اپنی جو struggle ہے وہ اسلامی دنیا کے اردگرد گھما دی ہے تاکہ جو ریاست کی orientation ہے وہ بدلی جائے مسلم world اس کے لیے تیار ہوگی how do you see this optics these optics دیکھیں ابھی past میں میں نے دو تین دفعہ جب بات کی ہے تو لگا ہے کہ عمران خان is impetuous ایک دم you turn کرتے ہیں اور you لیکن شاہ محمود قریشی is more balanced اور جچی تولی بات کرتے ہیں لیکن i must say دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو آپ نے شروع میں introductory remarks دی ہیں یہ بالکل اس کی اکاسی ہے سلاودین ایوبی ثانی یہ وہ اسے کہتے ہیں when you live in a make believe world یہ delusions کے یعنی this is a pathological situation میں تو اسے اب ایک zenی disturbance سمجھ رہا ہوں جس طرح یہ دونوں behave کر رہے ہیں دیکھیں let's just confine ourselves to شاہ محمود قریشی کیا آپ نے اور میں نے وہ youtube کیا کہتے ہیں پاکستانی چینل کو interview دیتے نہیں سنا شاہ صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ article 370 جو ہے یہ انڈیا کا internal matter ہے یہ انہوں نے کہا تھا نا this is and very recently very very recently اس کے بعد ہوا کہ وہاں پہ فلسطین میں وہ جھگڑا ہو گیا اور ان دونوں کو موقع ملا کے اس میں جا اپنا ایک prominent role دکھائیں کہ ہم نے play کی ہے حالانکہ achievement zero ہے اپٹکس اپٹکس والا تو issue ٹھیک ہے لیکن میں نے voting بھی دیکھی ہے وہاں پہ کیسی ہوئی جو یہ resolution لائے تھے جو main powers ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہے تو that's a secondary thing اب اسی چیز کو یہ cash کرانا چاہتے ہیں اپنی internal politics میں یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ فلسطین کے لیے باقیوں سے زیادہ آگے بڑھ کے کچھ achieve کر لی ہے nothing has been achieved at all it is a stand still situation دوسری بات اگر آپ اسے islam versus uh israel بنا دیں گے تو باقی دنیا آپ کو کیوں support کرے گی ہم تو چاہتے ہیں human rights کے حوالے سے international raw کے حوالے سے اور UN کے جو resolutions ہیں اس کے حوالے سے فلسطینیوں کا اور israel کا جو بھی ہے ایک مناسب solution نکلے میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ two states نہیں بنتی ہیں تو who give it's all right already اسرائیل کے اندر بہت بڑی ایک فلسطینی arab population ہے twenty percent ہیں اور اگر یہ گازہ اور یہ occupied areas بھی آ جاتے ہیں تو muslim arab population increases i think to thirty thirty five percent ان حالات میں اسرائیل کے لیے ایک pure jewish state بننا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو آپ claim کریں جی ٹھیک ہے we are also here and you are also here let's have an israel which is secular and democratic اور at least pluralist تو دیکھیں اسرائیل کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے یا two state solution میں نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ اگر یہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان are serious تو یہ اگلے session میں جنرل assembly کے کوشش کریں کہ member states جو ہیں وہ vote کریں کہ یہ ہیں territories Palestinian state کی جو ہم مانتے ہیں ابھی تک for two states solution اگر وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے ان کی کسی activity نے سوائے optics کے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے when you look at the voting who voted which way nothing uh surprising has happened ان کے جو vote ملنے تھے وہی vote ملے ہیں and and that's all general assembly وہ اپنا security council نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے is israel ki bombardment جو ہے وہ excessive ہے یہ everybody is agreed on that even the americans cannot run away from it تو یہ ان کی کوئی اپنی achievement نہیں ہے اور اسلامی بنا کے اس کو uh oi c نے تو ان کو support ہی نہیں تھا کیا israel کے اور uh united arab republic کے تو اور close relations ہو رہے ہیں and when that is happening اس کا مطلب ہے saudi arabia is also involved وہ تو سارے اس طرح act کرتے ہیں اب اب domestic ٹونسی میں انہوں نے specialize کر لیا ہے کہ آ کے تو اس قسم کے سلاہ الدین ایوبی سانی کے اپنا وہ ناریاں لگوائے جائیں اور اب کہا جائے کہ ہم کشمیر اور فلسطین پہ اگلے سال مارچ میں کیا کہتے ہیں ایک conference بلائیں گے ساری مسلم ممالک کی تو بلالیں who what difference will it make though 1974 میں بھی تو ایک islamic conference ہوئی تھی نا جس میں کہا گیا تھا we will walk hand in hand into jerusalem یہ جڑے بھٹو نے کہا تھا اور شاہ فیصل اس میں تھے اور شاہ فیصل got assassinated by his own family بھٹو صاحب got hanged اور لیبیا کے جو وہ ہیں ان کو مروادیہ ویسٹ نے تو کیا اچھی بھوا تھا تب بھی پاکستان has a problem کہ ان کی اپنی اس دھرتی کے ساتھ association نہیں ہے نہ ان کے لوگوں سے ہے نہ یہ ان کی زبانوں کو respect کرتے ہیں نہ ان کے culture کو expect کرتے ہیں یہ ایک islamic جو ہے نا hole اس کو بار 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 پاکستان پر impose کر رہے ہیں i think i have given you a long answer but this is what is happening to پاکستان ڈاک سب یہ بتائیے گا یہ جو مذہب کارڈ ہے یہ ظلفکار علی بھٹو نے بھی کھیلا یہ پاکستان کے ہر سیاسی پلیئر نے کھیلا ہر سیاسی لیڈر کے کھیلنے کوش کی اچھا ڈیموکریٹس نے بھی کھیلنے کوشش کی تو ڈکٹیٹریٹس نے بھی کھیلنے کوشش کی سوائے مشارف کے مشارف نے نہیں کھیلا because the global situation اس وقت بہت بدل چکی تھی اور اگر ان کو موقع ملتا global situation کو religious ہوتی تو انہوں نے بھی وہی کارڈ کھیلنا تھا لیکن ان کو جو موقع وہ مل گیا جی light and moderation کا یہ جو مذہبی کارڈ بھٹو نے کھیلا مذہبی کارڈ زیاں نے کھیلا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے سر اتنا اجھے پڑا لکھا ہے بتائیں ہمارے viewers کو یہ starting from bhutto starting from even 1947 یہ مذہبی کارڈ کس طرح important ہے اور یہ اس نے کیا فائدہ ہوا پاکستان کو یا اس کا نقصان ہوا as far as foreign policy or the state craft is concerned دیکھیں جی پاکستان کو achieve کرنے کے لیے تو یہ بہت effective ثابت ہوا پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ پوسٹر لگے کہ voting for پاکستان is voting on one hand یا on the other hand if you vote you vote for کفرستان یہ تھا on the one hand you vote for the holy محمد and ali on the other hand you vote for بلدیو سنگھ and خضر اعتوانہ تو یہ تو ہتھکنڈا بڑا کامیاب تھا پاکستان بنانے میں لیکن میں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر اسلام کے نام پہ بنایا تو وہ اب ایک effective ہتھیار politician استعمال کرتے ہیں whenever in trouble play the Islamic card یہ اپنا کیا کہتے ہیں یار نوابزادہ علیاء قتلی خان نے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف یہاں پہ پاکستان میں ہو رہی ہیں conspiracies اور اس نے regional leaders کو accuse کیا اور کومنسٹوں کو کیا اس کے بعد یہ ساری تو یہ تو ان کی corner store ہے پاکستان کی for all politicians کہ i should out bid you in how islamic we are آپ نے سمجھا ہے کہ مشرف نے اسلامی card play نہیں کیا actually the least islamic card اگر کسی نے play کی ہے تو ایوب خان نے کی ہے انہوں نے جو پہلی constitution بنائی اس کو بھی کہا تھا the republic of پاکستان اور مولویوں نے ایک دم شور مچایا اور opposition منایا تو پہلی amendment کے ذریعے اس کو restore کر دیا گیا نام the islamic republic of pakistan muslim family law ayub خان لے کے آئے بہت چور مچا بڑی اپنا demonstrations protest ہوئے but he stood his ground اور اس کے بعد ہی چار شادیوں پہ regulation یتیم یا اپنا grandchildren کو property میں حصہ یہ سب ayub خان actually has a better record when it comes to interpreting islam in a enlightened progressive manner اس نے زیاہ الاک نے تو اسلام کے ذریعے سارا یہ ایک جبرن جبر والا model بنایا نا لیکن neither مشرف nor لیکن politician سب نے کی ہے کوئی ایک politician مجھے بتائیں جس نے اسلامی card نے play کیا give me one example didn't اپنا میاں نواز شریف سے کہ میں تو اپنا fifteen amendment کے ذریعے شریعہ کو declare کر رہے ہوں the supreme law of the land حالانکہ despite islamization زیاہ نے یہ نہیں تھا کیا تو کس نے نہیں کیا مجھے پہلے یہ بتا دو یار سب نے کیا ہے اور یہ ہی ایک effective card ہے جس سے آپ کے اور میرے مو بند یہ کروا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اسلام کے خلاف ہیں یہ تو پاکستان کے خلاف ہیں حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں ہے ان کا ایک conviction ہے let it remain there اس کو politics میں لاؤ گے تو power game کا حصہ بن جائے گا اور جب power game کا حصہ بن جائے گا تو اس کی sanctity zero ہو جاتی ہے میں کتنا effectively ایک حدیث آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں اور آپ کونسی Quranic verse میرے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد پھر competition شروع ہو جاتی ہے so this is no service to islam as a sacred belief as part of politics تو سب کرتے ہیں اور یہ حکومت نے تو حد ہی کر دیا یار کوئی ان کو یہ کر لیں دیکھیں آپ کہتے ہیں نا یہ مارچ میں ہوگا تو نو مینے والی بات ہے آج اب یہ وہ شاہ محمود قریشی نے وہ insemination کی ہے نو مینے میں وہ آ جائے گا اس کا حال دیکھ لینا کیا ہوتا ہے وہی ہوا جو 1974 میں اسلامی conference ہوئی تھی لہور میں اور بتا نہیں کتنا شور مچا تھا what happened nothing بلکہ politically this is a very wrong move دیکھیں پاکستان نے کبھی انڈیا کو organization of Islamic conference کا member نہیں بنے دیا گیا حالانکہ مسلمانوں کی percentage پاکستان سے زیادہ انڈیا میں ہے اور کئی ملک اس کے member ہیں جہاں پہ مسلمان minorities میں ہیں وہ مسلم ملک بھی نہیں ہیں and they are members of organization of Islamic conference پاکستان کی ساری politics fixated against انڈیا اور اب تو لگتا ہے یہ تماشا تھا کہ پہلے کہنا کہ article 370 is an internal matter پھر کہنا کہ نہیں UN resolutions apply ہوتے ہیں اور اب کر دینا کہ ہم یہ ایک اگلے سال conference بلا رہے ہیں for me this is a huge waste of time بالکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا kindly کہ یہ جو religious card ہے یہ مسلم امہ میں بھی اس کا جو استعمال ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے جو بڑے بڑے گو کہ یہ کسی سے کوئی امید نہیں ہے کوئی کسی وقت بھی کر سکتا ہے جب ڈرم دوہزار سولہ میں صدر بنے تھے تو انہوں نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا تو سعودی عرب نے ساری مسلم leadership کو بلا کے ٹرم کے اور سلمان کے پیچھے کڑا کرتی ہے king سلمان کے اور بتایا دیکھو یہ ساری OIC اور مسلم دنیا ہمی ہیں ہمارے سے deal کرو گے تو مسلم ورڈ سے deal کرو گے that was a message to some extent وہ بڑا کامیاب ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مذہبی card مسلم امالک کھیلتے ہیں کیا یہ اس کی کوئی اب value ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ورڈ بھی change جو ہو رہی ہے جس طرح UAE اگلے دن دیکھیں ڈاک صاحب UAE اور اسرائیلی جب یہ ceasefire agreement ہوا اس کے دس دن بعد برج خلیفہ میں ارمانی ہوتل کے کون سے ہوتل میں بیٹھ کے تو کاروباری delay کر رہے ہیں اور تھوڑے دن پہلے جو ceasefire ہوا ہے دو سو چپن انہوں نے فلسطینی شہید کر دی ہیں ان کو پروائی کوئی نہیں ہے وہ سمجھا ہمارے لئے the most important thing is business کاروبار اور engagement اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرانے مسئلوں کو حال کریں اور ماضی میں نہ بیٹھے رہے مستقبل میں investment کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ورڈ میں religious card تبدیل ہو رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی یہ پھر کہلیں گے how do you see this taking it at a Islamic world کے perspective دیکھیں اسلامی ورڈ یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور تب نہیں کرتے جب کرنا چاہیے دیکھیں ایران اراک وار میں one point five million لوگ مارے گئے ہیں کوئی organization of Islamic conference کی meeting نہیں ہوئی ابھی یمن کے اندر جو یہ Saudi Arabia اور وہاں southern جو ہیں have you ever heard a word from them اور اگر واقعی شاہ محمود قریشی سلاہ الدین ایوبی سانی ہیں اور امران خان یہ ایک امیر المومنین ہیں تو سب سے پہلے تو resolution لائے نا اوگیر movements کے اوپر چائنیز کے اوپر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں چائنہ میں بالکل کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے اور یہ سب بقواس ہے but a resolution is needed how can you remain neutral جبکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک million سے زیادہ اوگیر مسلمانوں کو وہ سکولوں میں انہوں نے ڈا رہا ہے اور ان کو نام بدل رہے ہیں if they are quiet there آپ کا خیال ہے کہ انڈیا کے خلاف جب یہ کر رہے ہیں تو انڈیا جب اپنے باہر جا کے diplomatic بات کرے گا تو وہ یہ point out نہیں کرے گا ان کی duplicity آپ دیکھیں ان کی lack of moral ground دیکھیں کہ اوگیرز پہ بات کوئی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اوپر الزام تراشی ہے دوسری بات جیسے آپ نے بتا دیا ہے یہ وہی United Arab Republic ہے نا جنہوں نے Saudi Arabia Pakistan and یہ UAE نے ہی Taliban کو recognize کیا تھا باقی کسی نے نہیں تھا کیا کسی مسلمان ملک نے نہیں تھا کیا اب ان کو پنگا جو یہ لے رہے ہیں یہ ترکی کے وہ بن چکے ہیں اپنا ایک ہوتا ہے hero ایک ہوتا ہے sidekick we are the sidekicks of Erdogan اوہ کہندے نے سنتوش اگر گولہ پھیکے گا تو نظر کیوں نہیں پھیکے گا پرانی پنجابی فلمیں دی گا لے سنتوش was the hero تو وہ جیت جاتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ comedian میراسی کہلو وہ بھی گولہ پھینکتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ مردہ بھی it's a joke تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے they are wasting پاکستان's scarce resources on vain مجھے انگریزی میں لفظ آتے ہیں vain demonstration of Islamic unity اگر Islamic unity اور مسلمانوں کا درد ہے تو سب سے پہلے اپنی societies کے اندر غربت ختم کرو big landlordism ختم کرو land reform کرو غریبوں کا کے مسئلے حال کرو کیونکہ امہ اگر 90% غریب ہے تو ان کے کیا rights ہیں ایک اور بات چیمہ صاحب جی جی یہ عرب ملکوں میں ہمارے لوگ پاکستان سے اور باقی ممالک سے مسلمان جا کے چار چار جنریشن سے رہ رہے ہیں آج تک citizenship نہیں ملی so where is the umma and where is the solidarity sweden میں once you are settled after three years you apply for citizenship and you become a regular citizen and i'm a regular citizen and my children and i are entitled to all those rights which a local born swede you can say has can claim تو میرے ساتھ without my religion sweden میں تو بہت اچھا سلوک ہے اور میری کزن جو سعودی چار جنریشن سے رہ رہے ہیں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں اور جب چاہے وہ دھکا دے کے نکال دیں اس کا کوئی مورل ایتھکل بیسس نہیں ہے اور میں نے کہا ہے بلا کے دیکھ لو یار کیا ہو جائے گا انڈیا کہے گا کہ یہ تو اسلام ورسز انڈیا کر رہے ہیں تو باقی دنیا تو اسلامک نہیں ہے نا اور ان کے بڑے اچھے ریلیشنشپس ہیں ریشیہ نے مار مار کے مسلمانوں کا ستہ اناس کی ہے ابھی سیریہ کے اندر تباہ نہیں کر دیا انہوں نے ہے تو کون ہے ان کے حق میں جو ultimately اگر جنگ ہو یا کچھ ہو تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا جپان ان کے ساتھ آ جائے گا کیونکہ OIC کو انہوں نے بلا لیا Japanese Islamic ہے جرمنی آ جائے گا آسٹریہ آ جائے گا آسٹریلیا نیو زیلینڈ آ جائیں گے USA آ جائے گا UK آ جائے گا people who have economic power and who have military power and they do business with India and and so on ایک اور بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیریوں کے مسئلے نہیں حال ہونے چاہیے ہیں بالکل ہونے چاہیے ہیں لیکن میرے خیال سے کشمیر is not the is not the cause it is the symptom cause ہے پاکستان کا ہمیشہ انڈیا سے ایک ویم کمپیٹیشن in everything including military competition یعنی مجھے اب یہ خبر ملی کہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز انڈیا سے زیادہ ہیں یار یہ آپ ان سے بازی لے گئے ہیں چلا کے دیکھ لو دونوں کہاں where will you take it باقی issues میں تو تم پیچھے ہو انڈیا سے سو پاکستان کا problem جو ہے نا وہ ہے کہ یہ بنا تھا اس claim پہ کہ ہندو اور انڈیا اسلام کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے نہ مسلمان ختم ہوئے نہ اسلام ختم ہوا البتہ اسلام divide ہو گیا اور مسلمان divide ہو گئے اور اب اسلامی card تو پھر میشہ ہی ہے اور ہمارے politics کا تو basic card اسلامی ہے whenever in trouble invoke اسلام that's true بالکل صحیح ہے ویسے میں نے ڈاک ساب اس حوالے سے جو یہ آپ نے nuclear کی بات کی میں نے تھوڑا study کیا تھا یہ basically independent think tanks ہیں جن کی اپنی observations ہیں جو لیتے رہتے ہیں کوئی credible information نہیں ہے ان کے پاس کوئی پاکستان سے کوئی وہ proof نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ابھی پاکستان کی even the nuclear doctrine بھی official نہیں ہے اور کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے nuclear کو first use رکھا ہوا ہے انڈیا نے کہا تو ہے ہم first use نہیں ہے لیکن کرنا تو انہوں نے بھی جب ان کا دل کرنا کر لے نا ہم نے کیونکہ doctrine میں کہا تو نہیں ہے ہماری official نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم first use کریں گے اور ہم نے وہ جو nuclear threshold ہے اس کو نیچے کرتے رہتے ہیں تاکہ انڈیا کوئی لڑائی جلدے والی ستطح پہ نہ ہے تو جو western think tanks ہیں وہ خود ہی اخترہ نکال لیتے ہیں کیونکہ پاکستان first use کی بات کر رہا ہے تو پاکستان نے زیادہ بنا لی ہوں گے نہ ہمیں پتا انڈیا نے کتنے بنائے ہیں نہ ہمیں پتا پاکستان نے کتنے بنائے ہیں لیکن جب میں پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں تو پاکستان نے پہلے بنائی ہے لیکن ہیں تو ہیں ہمارے سیکیورٹی کے لیے بڑے امپورٹن ہے اس کو سیکیورٹی کے لیے بلکل ہمارے ہیں ملہم اس پر دو باتیں نہیں ہو سکتی ایک اور بات ہے جس طرح مجھے سمجھ آئیے ہم نے بہت زیادہ ٹیکٹیکل ویپنز بنائے ہوئے میرا مطلب ہے یہ ویپن آر میس کلرز ان کا جو بھی استعمال کرے گا وہ کر رہا ہوگا اگر ہم پہلے کریں گے تو we are responsible for crimes against humanity انڈیا can claim name کہ we did it in defense تو crimes against humanity تو وہ کرے گا نا ان دونوں میں سے جو پہلے استعمال کرے گا obviously ڈاکس سب آپ کی بات صحیح ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ nuclear weapons جب آ جاتا تو یہ کہا جاتا کہ war is out of question پاکستان کہتا ہمارے پاس nuclear or tactical is لی ہیں so that we can stop india not to be bad india this is a long story but anyhow آخری سوال doc سب آپ سے کرتا ہوں یہ جو ریلیجز ڈسکورس ابھی دیکھ رہا ہوں کہ سلاہ الدین ayubi صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو سلاہ الدین ayubi تھے انہوں نے 1187 میں یرشلم کو فتح کیا تھا اور اپنے آپ کو انہوں نے وڑا وہاں پہ dominant ruler بن گے تو شاہ محمود قریشی صاحب ہے یا جو باقی پاکستان کے جو leadership ہے یہ مذہبی کارڈ کو آپ سمجھتے ہیں دو ہزار تئیس پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں وہ زیادہ پریشان ہیں عمران خان صاحب سے عمران خان ان سے زیادہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں کم استعمال مذہب کا کر رہی ہیں اور ایک سو کارڈ جو اپنے آپ کو سینٹر رائٹ کی پارٹی کہتی تھی وہ زیادہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہیں دیکھیں اسلامی کارڈ جو بھی پلے کرے گا سارے اسے اپروپریٹ کر لیں گے وہ کہیں گے یہ تو ہمارا کارڈ بھی ہے تو وہ کسی ایک کارڈ تو رہ نہیں سکتا یہاں پہ اگر ہندو اور سکھ ہوتے تب تو اسلامی کارڈ ایک ایکسٹرنل آپ کہہ سکتے ہیں کمیونٹی کے خلاف ہو رہے تو باقی بھی اتنے اسلامی جماعت اسلامی بھی ہے جمعیت علم اسلام بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے پی 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 آج کل اسلامی کارڈ کام استعمال کر رہی ہے لیکن زشکار علی بھٹو نے مجبوراً کیا حالانکہ وہ کوئی شاید اتنے نہیں سب کیا کریں گے تو پھر دیکھیں گے کس کے پاس زیادہ کرتبیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں یار سکلز تو یوز ایک سارے جو ہیں کونسی پاکستان کی کہتی ہے سوورنٹی بلانگ سو گارڈ کونسی پارٹی ہے جو نہیں مانتی بلیسو می لاؤز کے اوپر کسی پارٹی کا کوئی ہے ریزولوشن کہ ہم اس کو ریموو کر دیں گے اگر ہم پاور میں آئے نو باقی جتنے ہیں کہ ایمدیوں کے اوپر جو رسٹکشن ہے وہ ہم ختم کر دیں گے نو تو سارے جو اسلام فیچرز ہیں پاکستان کونسیٹیوشن کے وہ ساری یہاں باتیں آ جائیں گی کہ فلانی کی بیوی بھرکا کیوں پہنتی ہے فلانی یہ ہے اس قسم کی عرکتوں سے ہماری شیاست ہوتی ہے سکینڈلز آ جائیں شیخ رشید کی فوٹو کسی کے ساتھ آپ کو پھر دکھا دیں گے دوسرا گروپ وہ ان کی دکھا دیں گے سو فائنلی آل درٹی لینن will be in the public and a lot of islam as well لیکن نا الیکشن اس پہ جیتا جا سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی ان باتوں پہ ڈس اگری نہیں کرتا بلیس فمی لاؤ پہ سوورینتی بلانگ سو گوڈ بلانگ سو پہ پاکستان سو بلانگ سو کونس کمپیٹی اس پہ الزام ہے نا میاں نواز شریف سے کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ اس رائیل کا ایجنٹ ہے یہ ہم سنتے رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی باتیں شروع ہو جائیں گی اس ہی قسم کی اور اگر اگر بلانگ جو جو چیز آف پنجاب سر مائیکل اور ڈائر جنہوں نے حکم دیا تھا کہ گولی چلائی جائے جلیان والا باغ میں تو ایک سپاس نامہ دیا تھا پنجاب کے گدی شائنز کے اب ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی لیکن ان کے بڑے بھی امیس جنہوں نے کہا ہے کہ حاکم کی اطاعت اور آپ نے پنجاب کے اوپر بہت کرم کی ہیں تو یہ بھی ہسٹری ہے لیکن شاہ محمود قریشی is responsible for himself ان کے دادا پر دادا نے جو کیا وہ اس دور کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کارڈ انگریز کی حکومت کو ماننے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ قرآن کوڑ کر دیتے ہیں ہاں جی یہ کشمیر پہ بھی لے آتے ہیں کبھی یہ لیکن جہاں پہ ہونا چاہیے کہ جنگ مت کرو ایران اور اراق کی لانگست وار ہے آفٹر دی سیکنڈ ورل وار لانگر دن دیٹ تو میں نے کوئی مسلم ایکٹیوٹی نہیں دیکھی اس جنگ کے خلاف یا یمن والی جنگ کے خلاف یا اگیر مسلم پہ ان کی کوئی بات ہوئی ہو ان کی credibility for me and for the world is zero یہ waste of time ہے جیسے آپ نے کہا ہے nothing will be gained بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح doctor for your valuable opinion on making us understand religious card اور جو leaders کس طرح استعمال کرتے ہیں اور globally particularly مسلم word میں اس کی کیا کیونی حمیت رہ گی ہے thank you very much Dr. کریش جا کے مصابی مجھے جی اللہ بیس شکریہ